خیبر پختون کا حکومت کے کابینہ عرقین نے واضح کیا ہے کہ وزیر علیہ علیہ مین گنڈا پور لہور جلسے میں کوئی معافی نہیں مانگیں گے اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ جیونیوز مہم قریشی سے مہم معافی کے مطالبے پر خیبر پختون کا حکومت کا کیا مواقف ہے خیبر پختون کا حکومت کے کابینہ عرقین نے واضح کیا ہے کہ وزیر علیہ علیہ مین گنڈا پور لہور جلسے میں کوئی معافی نہیں مانگیں گے بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کا وزیراعالہ سے معافی مانگنے کی شرط رکھنا مزی کا خیز ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز اپنا بلڈ پریشر کابو میں رکھیں ڈاکٹرز کی ٹیم مریم نواز کے پاس ہونی چاہیے جلسے کی اجازت کے باوجود کارکنان کی پکر دھکر راستے بند کرنا شرمناک ہے بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے جلسہ گاہ سے ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں اٹھا کر تھانا کہنا میں رکھی ہیں اسی پر مزید تفصیل جانی ہے جنہوں نے اس کے نمائندہ مہم کوریشی سے مہم ہے اس کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے بیرسٹر محمد علی سینس سے بھی ہماری بھی یہی کہا ہے بیرسٹر سیف نے جلسے کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے بتایا کہ پنجاب انتظامیاں آبتحواسی کا شکار ہو چکی ہیں پنجاب انتظامیاں نے خود ہی ایسوپیز کی دھجیاں اعانا شروع کی بیرسٹر سیف نے کہا کہ جلسے کی اجازت کے باوجود کارکنان کو پکر دھکر اور راستہ بند کرنا شرمناک ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے جلسہ گاہ سے ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں ہٹا کر تھانا کہنا میں رکھی ہیں اور کارکنان کو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے بیرسٹر سیف نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام بنانے کے لئے پنجاب حکومت سردرم ہو چکی ہے مریم نواز نے بہت شکریہ مہم تفصیل دینے کے لئے